وَنُصَلِّ عَلَىٰ رَسُولِ الْكَرِيمُ امَّا بَعْدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے بہت سارے بہنوں نے بھائیوں نے بیرون ملک پوری دنیا پتہ نہیں کدھر کدھر لوگ رہتے ہیں میں نے تو دیکھے بھی نہیں ایک سر ملک صرف چھبیس ملک دیکھے میں نے بھائی تو وہاں سے لوگوں نے فرمایا کہ بھائی وہ اورنج کے جو چھلکے ہوتے ہیں کینو کے جو چھلکے ہوتے ہیں مالٹے کے جو چھلکے ہوتے ہیں مسمی کے جو چھلکے ہوتے ہیں میٹھے کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس کا فائدہ بتا دو ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ لوگوں کے سوال سن کے مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھو بٹا فن جو ہے نا فن تو مٹی کو سونا بنانا ہے ٹھیک ہے یہ فن ہے تو اس میں سے کسی بھی چیز کا چھلکہ ہو وہ کینو کا ہو مالٹے کا ہو اورنج کا ہو وہ جناب علی مسمی کا ہو وہ میٹھے کا ہو گریپ فروڈ کا ہو ٹھیک ہے ان میں سے کسی بھی چیز کا چھلکہ ہو تو سب سے پہلے تو یاد رکھئے کہ چھلکے کو بڑی حفاظت سے فوری طور پر دھوپ دینی ہوتی ہے اگر آپ نے سوچا کہ ابھی کچن میں ڈال دو رکھ دو بعد میں سکھا لیں گے ڈال دیں گے تو اس میں فوری طور پر فنگس اپلیکیشن ہو جاتی ہے اگر اس کے چھلکے پر فنگس آ گیا پھپوندی اس کو اردو میں کہتے ہیں تو یہ پھر کسی کام کا نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل بیکار ہے اور یہ زہر ہے اور یہ کینسر ہے فنگس کینسر ہے صحیح ہے تو لہٰذا یہ تو کام کا نہیں ہے آپ نے پیٹ بھر کے کھا لیں جو بھی کھانا ہے کھانے کے بعد جو اس کے چھلکے بچ گیا اس کو فوری طور پر دھوپ کی نظر کریں پرانے زمانے میں بزرگوں سے آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے تھے کہ کینو کو مصمی کو مالٹے کو اورنج کو دھوپ میں بیٹھ کے کھانا چاہیے یہ بڑے سمجھدار لوگ تھے ہاں جی کیونکہ دھوپ میں کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ ویٹامین C آرہا ہے اس سے اور دھوپ جو ہے ویٹامین D ہے ٹھیک ہے نا D3 ہے پانچ نمبر ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ فوری طور پر دونوں کراس کمبنیشن کر رہے ہیں اور ویٹامین D کو C مل جائے تو یہ بڑے مضبوط کریکٹر کو پرفارم کرتے ہیں سنگل سنگل لیں گے تو کریکشن اچھی ڈیلیور نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو بڑے بزرگ کیا کہتے ہیں کہ کینو کو دھوپ میں کھانا چاہیے اچھا ایسی طرح دوسرا ان کی ایک نیت یہ ہوتی ہوگی کہ دھوپ میں کھایا تو فوری طور پر اس کو چھل کے فوراں دھوپ میں رکھ دیئے سوہ گیارہ بجے اپنے کینو کھانے تو دھوپ میں رکھ دیئے تو وہ فنگس سے محفوظ رہتے ہیں انٹی بکٹیریل ہی رہتے ہیں وہ بکٹیریل سے سیو رہتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر آپ نے سیو کر لیے تو سمجھ دیئے کہ بہت سارے کام ہیں ٹھیک ہے اگر ان چھلکوں کو باریک آپ نے کاٹ کے وہ جناب علی چونے کا جو نتھرہ و پانی ہوتا اس میں ڈبو دیا اس کے بعد چار ایک رات اس کے بعد چار گھنٹے کی پنکے کی ہوا دے دی پھر شیرے میں ڈال دیا تو یہ دنیا کا بیٹین مربع بنتا ہے مربع ہاں جی اور یہ ویٹامین سی سے بھرپور مربع ہوتا ہے اور اس کو کھانے سے سب سے پہلے تو آپ کے دانتوں میں مضبوط ہو جاتے ہیں آپ کے مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں آپ کا دل مضبوط ہو جاتا ہے دل کے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں ویٹامین سی کی ڈیفیشنسی تو یہ کام ہو گیا دوسرا کام یہ ہوتا ہے اس کے چھلکوں کا کہ وہ جناب علی اس کے جو چھلکیں اگر آپ نے سکھا کہ پیس لیے باریک ترین تو پھر اس کے بعد جو معشور مربع آپ کا اپٹا نہیں آپ کا کوئی بھی اپٹا نہیں آپ نے بزار سے خریدیا تو اس میں ملا دیں نہیں تو ہم وزن جتنی یہ چھلکیں آپ نے پیس لیے وزن کر لیں اتنی وزن میں آپ نے جناب علی حلدی حلدی پنساری سے خریدی ہوئی ٹھیک ہے جو آپ کے سامنے پیس کے دیتا ہے حلدی اور جناب علی لال نمک پنک سال جس کو کہتے ہیں وہ ہم وزن ملا دیا تھی ہیں جیسے یہ سو گرام ہے تو وہ بھی سو گرام حلدی بھی لے لی سو گرام نمک تو یہ جناب علی دنیا کے بہترین اپٹن بنتا ہے پکی بات ہے بنتا ہے اپٹن اسی کو کہتے ہیں اگر یہ اپنے ملا دیا نا میں خود بناتا ہوں میں اس کے چھلکے کا پانی نکالتا ہوں ٹھیک ہے میں اس طرح نہیں کہتا میں اس کے چھلکے کو چلکے اس کا پانی شیشے کے بال میں سو گھاتا ہوں اور وہ اپنے اپٹن میں ملا آتا ہوں جس کو ہم ایف سی فائب کہتے ہیں تو ریزلٹ کیونکہ بیس منٹ کے اندر چاہیے بیس منٹ میں بندے کا رنگ صاف نہ ہو بندے کو ریزلٹ نہ آئے ڈیلیور نہ ہو تو ریسپونٹ جو ہے اس کا تو مزہ نہیں ہے پھر یہ کیا چھے مینے لگاتے رہو دو مینے لگاتے رہو ریزلٹ بیس منٹ میں چاہیے ہیں تو بیس منٹ والا ریزلٹ بنانا ہے تو پھر ہم اس کے چھلکے کو پچل کے تازہ چھلکوں کو اور یہ تازہ چھلتے ہیں ہمیں بڑی ادھک ماترہ میں بڑی مقدار میں ہمیں فروڈ جوز والوں سے مل جاتے ہیں تو یہ مشکل نہیں ہے کمرشل کرنا ہے تو فروڈ جوز والے کے پاس جانا پڑے گا نہیں تو آپ نے اپنے گھر کا جتنا منٹ کے پیڑ بر کے گھایا ہے وہ آپ اس کے چھلکے ہی یوز کر لیجئے تو پھر آپ جناب کیا کریں آپ کے پاس چھلکے بڑی ماترہ میں نہیں ہیں تو آپ اس کے پانی کے چکر میں نہ پڑے آپ پہ ایک نارمل کام کر لیں کہ آپ نے اس کے چھلکوں کو سکا دیا سکا کے انتہائی باریک پیز دیا اور اس میں جناب آ لیا آپ نے جتنا چھلکا تھا اگر وہ سو گرام تھا تو سو گرام پنساری سے خریدی ہوئے حلدی سو گرام پنک سارڈ اس کو ہیمالین سارڈ بھی کہتے ہیں گلابی نمک بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہوتا گلابی پسنے کے بعد اگر پسائی اچھی ہو جاتا تو سفید ہو جاتا ہے وہ تو یہ ملا دیا تو یہ دنیا کا بہترین اپٹن بنتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے بس بنا بنا اپٹن پڑا ہے نانیمہ دے گئی تھی دادی امہ دے گئی تھی چاچی دے گئی تھی تائی دے گئی تھی پڑا کر میں تو جتنا پڑا گا ہے اور جتنا آپ نے یہ جو اورنج کے چھلکے آپ نے پیس لیے سکھا کے اس کو مکس کر دیں آپ کا جو مراوہ اکٹنے کافی عرصے کا یقین کرے وہ زندہ ہو جائے گا وہ کام کرے گا اپنے ایکٹ کو پرفارم کرے گا ڈیلیوری دے گا آپ کو ٹھیک ہے تو یہ چھلکے بڑے قیمتی ہوتے ہیں اللہ والو جی جنوبی علی ایک کام دوسری بات یہ ہے کہ وہ احباب جو کہتے ہیں کہ کھانے کو دل نہیں چاہتا کھانے کو دل نہیں چاہتا بڑے مجبور ہو کے کھاتے ہیں ہم ہے نا آگے ایک اور شہر آگے اس میں آتا ہے سنم تو بھائر تو وہ جو کیفیت ہے کہ بس بیگم تین ٹائم کھانا لیا آتی اور بندے کو کھانا پڑتا ہے نہیں تو بیگم شکر تھی کہاں گئے تھے کیا کھا کے آیا کس کے پاس گئے تھے وہ موبائل چیک کرنے بڑھ جائے گی بھٹا کھانا کیوں نہیں کھا رہا تو کھانا نہ کھانے میں آپ کا پورا موبائل چیک ہو جائے گا سوچو تو سہی پھر کیا کیا چیک ہو جائے گا بیٹا موڈی کھانے کے کھ بھی نہیں بچھو گے لہٰذا ایسی عرکتیں نہیں کرو کہ بیگم کو شکش با آ جائے تو نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا کھانا ہے یہ جو مرض ہے نا نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا کھانا ہے تو ایسی صورت میں کہ پھر کھانا حضم بھی تو حلال بھی تو بوجھ نہ بنے سینے پہ نہ ٹک جائے پیٹ میں نہ ٹک جائے در ادھر غلط جگہوں میں نہ پھز جائے جا کے کھانا اس سے طبیعت خراب نہ ہو جائے بوجھل نہ ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا کرو کہ تریاق بتا رہا ہوں انشاءاللہ دعائیں دو گے اور تم نہیں بھی دو گے تو کوئی بات نہیں اللہ دیکھ رہا ہے نا میں نے آپ کے بھلے میں ایک بات بتائی اور اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو میرا ریزلٹ اللہ دیکھ دے گا میرے کھاتے میں ٹھیک ہے آپ کی دل چاہے تو دعا بھی دے لینا تو اس میں کیا ہے کہ جو کینو کے یا اورنج کے یا مالٹے کے یا مسمی کے یا میٹھے کے یا گریف فروڈ کے جو چھلکے آپ نے دھوپ میں کہا کہ فوری طور پر دھوپ میں سکھا دیئے تھے اس کے سکھنے تک آپ نے دیکھا کہ اس میں فنگس نہیں آیا تھا اس کو پیس لیجئے کوٹ پیس کے کوٹنا پیسنا جانتے ہو بیگم سے پوچھنا وہ بتائی گے آپ کو کیسے کوٹا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سیکھ لینا ان سے تو اس کے بعد کوٹ پیس کے پاورڈر بنا کے اس کا ٹین پرسن ٹین زیادہ نہیں اس کا ٹین پرسن جو ہے پنگ سال گلابی نمک ٹھیک ہے گلابی نمک بھی کہتے ہیں پنگ سال بھی کہتے ہیں لال نمک بھی کہتے ہیں ہمالین سال اس میں کھیوڑا میں پیدا ہوتا ہے لوگوں نے اپنے اپنے نام رکھے ہیں ہمالیے کا پنگ سالٹ سے کوئی لینے دینا نہیں ہوتا پنگ سالٹ ہمالیے میں بالکل نہیں پیدا ہوتا ٹھیک ہے نام رکھا گیا ایک برانڈیڈ ہوتا صرف پوری دنیا میں پاکستان میں کھیوڑا میں ٹھیک ہے تو وہ ٹین پرسن وہ ملا لیجئے گا بہترین چورن بن گیا جو نہ چاہتے ہوئے جانا ہے اور آپ نے جناب دیکھنا ہے کہ پانچ ہزار کا نوٹ دینا ہے شادی میں موت میں میت میں برسی میں تو وہاں بھی تھوڑا چاٹ کے کھائیے جائیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ کھا لیں آپ ٹھیک ہے اور پھر مجھے منٹ کے دعائیں دیجئے گا ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی